ایک تنظیم کا احتجاز تو دوسری تنظیم کے مزاکرات پچاپ ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم مراد راست کے ساتھ مزاکرات مراد راست کی اساتذہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کردھانے کی یقین دہانی وزی تفصیلہ جانے کے آتف پرویز سے آتف پرویز بتائیے گا آج یونائٹی ٹیچر کانسل کی جانت سے مطالبات حالہ ہونے پر یا ان کے مطالبات حالہ ہونے پر سیبل سیکریٹ کے سامنے احتجازی مظاہرہ کیا گیا تو دوسری طرف پنجاب ٹیچر یونین کی جانت سے مراد راست کے مزاکرات کیے گئے اور مزاکرات میں پنجاب ٹیچر یونین کے سرپرہ چودری سرپرہ سمید رانہ لیاقت اور دیگر نے شرکت کی اور مراد راست نے ان کو یقین دانی کروائی ہے کہ اساتذہ جیسے لئے بھی مطالبات ہیں وہ پرموشن سے لے کر خالی سیسوں کو پولر کرنے اساتذہ کو مختلف کرنے جانی مونیٹرنگ کی حوالے سے جو اساتذہ کی شکایات ہیں ان کو جلد دور کیا جائے گا ان کا کہنا تک کہ جو مسلمین مسئل ایڈمیشن ہے اساتذہ کی تمام مسائل کو حل کرنا جاتا ہے ٹھیک ہے آتف پرویز یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تنظیم کا تو احتجاز جاری ہے دوسری تنظیم مذاکرات کر رہی ہے جی دو تنظیمیں جو اساتذہ کی وجود ہیں جن کے پہلے مذاکرات ہوئے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے اتجازت اعلان کیا ہے اور دوسری طرف جو اسجاج کر بھی رہی ہے اور دوسری طرف ایک تنظیم جو پنجاب پیچر یونین ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے تو اساتذہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر جو بازہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تنظیم جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسجاج کر رہی ہے تو اساتذہ کے درمیان اتفاق نہیں ہے اپنے مطالبات کو لے کر ہی تو یہ تقسیم جو ہے وہ اساتذہ کی جو کمیونٹی ہے اس میں بھی تشویشی سے وجہ سے ہے کہ جب ان کے لیڈران جو ہے وہ ایک بات پر متفق نہیں ہے تو ان کے مطالبات کو کیسے جو ہے وہ جلد حل کیا جائے گا تو انہوں نے بھی اپنی دونوں تنظیموں کے عوضے داران سے یہ اتفاق کی ہے کہ مطالبات کو لے کر جو ہے وہ سب اکٹے ہو جائیں کیونکہ ایک ہی مطالبات کے لیے دونوں تنظیمیں جو ہے وہ اتجاج کر رہی ہیں جونائٹی ٹیچرز کانسل میں بہت ساری تنظیمیں ہیں اور دوسری طرح پنجاب تیجر یونین جو ہے وہ بھی جو ہے ہی مطالبات لے کر آج مراد راست کے پاس پنجاب ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم مراد راست کے ساتھ مزاکرات مراد راست کی اساتذہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرانے کی یقیدہانی شکریہ عاطف فروی